اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرور کائنات آقا دو جہاں حسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام نصب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کیونکہ ان کا باپ ابھی میں ہوں اور ان کا نصب بھی میں ہی ہوں میرے پیارے نبی سرور کائنات والی دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لادلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب ان سے ملنے کے لئے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھ کر اپنی چادر ان کے لئے بچھاتے جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی جن کی پرورش پر لوگوں کو پتا چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ایک دن حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے سب کام مکمل ہیں ایک مہینے کا آٹا پسا ہوا ہے تھیلے میں پڑا ہے ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے اور ایک چار پائی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی ہیں اور زاروں کتار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی سیدہ پاک سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے گھر میں بہت زیادہ آٹا مجود ہے پانی گرم ہو رہا ہے تو سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے علی میرے پیارے شوہر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ ابو جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی میں آپ کو ہی تلاش کر رہا ہوں اس لیے میرا آج آخری دن ہے اور میں خوش بھی ہوں کہ میری جلد ہی اپنے بابا جان سے ملاقات ہونے والی ہے اور دکھ اس بات کا ہے کہ میرے حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے باب آپ شادی کر لینا تاکہ ان کی کوئی دیکھ بال کرنے والی موجود ہو مولا علی علیہ السلام جن کا لقب شیر خدا جن سے تمام طاقتیں خوف کھاتی تھی انہوں نے جب لخت جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے یہ باتیں سنی تو وہ بھی زارو کتار رونے لگے آپ نے فرمایا کہ میری پیاری بیوی ابھی تو ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑنے کا گم ہے اور آپ بھی اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں میں کس طرح سے تمہاری جدائی کے گم کو بردارست کر پاؤں گا بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو حسلہ عطا کر دے گا تو مولا علی علیہ اسلام نے پوچھا کہ یہ پانی گرم کرنے کے لئے کیوں رکھا ہے اور یہ اتنا زیادہ آٹا کیوں پسہ ہے تو بی بی پاک نے فرمایا کہ میں نے پانی اس لئے رکھا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو نہلاؤں اور آٹا اس لئے پسہ ہے کہ آپ اور میرے بچے کچھ دن تک اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھاسکیں یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بی بی رو رہے ہوتے ہیں اتنے میں دونوں بچے حسن و حسین بھی آ جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے بابا جان اور اے امہ جان آپ دونوں کیوں رو رہے ہو تو مولا علی علیہ السلام تو چپ کھڑے رہتے ہیں لیکن بی بی پاک فرماتی ہیں کہ آپ دونوں اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاؤ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بھائی حضرت امام حسن اور حسین اپنے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تاہم گیب سے آواز آتی ہے کہ پیارے بچوں تم دونوں جا کر اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو آج کے بعد وہ تم کو نظر نہیں آئے گی جب یہ آواز دونوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں ہی گھر چلے جاتے ہیں وہ دونوں ہی اپنی ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پاس بلا کر کہتی ہیں کہ اے علی میرے سے اگر کوئی آپ کی خدمت میں کتاہی ہو گئی ہو کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بیٹی ہو آپ نے اپنا حق ہر وقت اچھے طریقے سے ادا کیا ہے میں آپ سے خوش اور راضی ہوں اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو میرے جنازی پر کسی کو بھی نہ بلانا بی فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بی فاطمہ میں آپ کے جنازے پر لوگوں کو کس طرح روک سکتا ہوں کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیٹی ہیں جس نے بھی آپ کی وفات کی خبر سننی ہے اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی میں نے ساری زندگی کسی گیار مرد کی نظر اپنے پر نہیں پڑھنے دی اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی گیار مرد کی نظر نہ پڑے جب شام ہو جائے رات کی تاریخی شروع ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا یہ باتیں کرتے ہوئے مولا علی اور بی بی فاطمہ اور حسن حسین رو رہے ہیں اللہ اکبر کیسا پر سوز درمیان ہونے والی جدائی کی باتیں سن کر رو رہے ہیں انہیں سب باتوں کے درمیان ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح مقدس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے حضرت سلمہ امی رافیہ بیان کرتی ہے کہ خاتون جنت فرمانے لگیں کہ امی جان مجھے گسل کرا دیجئے لحاظہ میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے گسل فرمایا اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے جب آپ نے کپڑے پہن لیے تو فرمایا کہ میرا بستر گھر کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے حضرت سلمہ مزید روایات کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ اے امی جان میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح قبض کرنے کے لئے نکلے تو خیال آیا کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ 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 نے اپنی بیٹی کو پردہ میں جانے کا حکم دیا تھا آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں تفسیر روح البیان میں یہ روایت مجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئی فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے اللہ پاک کے پاس حاضر ہوا تو پھر خود اللہ پاک نے ان کی روح قبض کی اے اللہ پاک ہمیں بھی ایسا پردہ کرنے کی تفیق عطا فرما اور ہمیں باپردہ رہنے کی تفیق عطا فرما اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما آمین سم آمین اسلامی بہن بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جزاک اللہ